السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس وقت موجود ہیں بھوپال کی تاریخی شہر مت پردیش کی تاریخی شہر بھوپال کے اندر اور تاریخی مسجد موتی مسجد کے پاس ہمارے بیچ اس وقت ہماری دو بہنیں موجود ہیں جو کشمیر کے لدداخ سے تعلق رکھتی ہیں ہم اپنے بہن سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے بیچ جو دو گوھر سرکار ہیں ایک تو عمیت سا جو بیٹھے ہوں ہیں اور ایک نرندر موڈی یہ دونوں نے پورے کشمیر کی حالت گجرات کی طرح کر کے رکھی اور تقریباً دو سے تیم مہینے سے وہاں کی انٹرنیٹ وہاں کی سرویس انٹرنیٹ سرویس جو ہے وہ بند کر کے رکھی ہیں پانچ مہینے کے اندر تقریباً پانچ مہینے ہو گئے اور ابھی بھی نہیں ہیں اس کے باوجود اور اب وہی کشمیری جو مدہ ہے جو کشمیر میں جو حالات ہے وہ پورے ہندوستان کے اندر بنانے کی کوشش چل رہی ہے اور لگ بگ یوپی اور ڈلی کے اندر بنا رہے ہیں ہم اپنے بہن سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ بہن ایسے وقت میں کہ جب ہندوستان کی آرچی بیوستہ ایک دم خراب ہو چکی ہے اور یہ لوگوں پر ظلم کر رہے ایک طریقے سے تو آپ کیا کہیں گے آپ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی ماں بہین بھی ہیں ماں بھی ہیں بھائی بھی ہیں ان پر یہ کیا بھیتری ہوگی پہلے سب سے پہلے میں پوچھوں آپ کا نام میرا نام شبنہ فاطمہ ہے میں کشمیر سے دلاغ سے بلاؤں کرتی ہوں وہ یہاں پہ پڑھ رہی ہوں ایمیسی کر لی ہوں اور میرا کہنا تو یہی ہے کہ وہاں کا جو حالات کشمیر کا حالی ہم یہاں پہ دے لیں یہاں پہ پیٹھ کے وہاں کے حالات کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو وہاں کے لوگ ہیں جو سہ رہے ہیں انہیں کو ہی زیادہ پتا اور ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے انہوں نے کیا چیز گدرنے کی کوشش کیا اور جیسے پہلے سے وہاں پہ ہمارے انڈیا میں امن شانتی کا ایک جگہ ہے جہاں پہ اس کو پورا بگاڑ کے رکھ دیا کشمیریوں کو کشمیریوں کو نفرت نہیں تھا کشمیریوں کے دل میں بھی انڈیا کے لیے پیار اور محبت تھا پر اب بہت ہی یہ ہو گیا ہے کس کی وجہ سے وہ صرف موڈی سرکار کے وجہ سے ہی ہو گیا اگر ہم نفرت کرتے ہیں تو صرف موڈی سرکار کے ہی وجہ سے کرتے ہیں اور وہاں پہ اسی چیز کے وجہ سے بہت سارے سٹورنٹ کو اور بہت سارے فیملیز کو بہت کچھ سہنا پڑا ہے اسی وجہ سے جو ہے لوگ بگڑتے بھی ہیں بولتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ دیشتگر ہے دیشتگر ہے وہ ہے یہ مگر ایسا نہیں ہے ایسا صرف ہے تو موڈی سرکار کی وجہ سے ہی ہے اچھا بین یہ جو ابھی آحالی میں آرٹیکل تین سو ستر دھارہ تین سو ستر جو ہٹائے گئے اس کے اوپر ایک طریقے سے جبرن ہٹایا گیا اور ہٹانے کے بعد لوگ نہیں مان رہے تھے پروٹیسٹ کر رہے تھے پروٹیسٹ ان کو نہیں کرنے دینی کی وجہ سے اگر وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے فورس کو لگا دیا اور تقریباً بمباری بھی ہوئی کولی باری بھی ہوئی کئی لوگ مرے بہت موت ہوئی تو آپ کے گھر پہ کسی کا نقصان ہوا یا آپ کے خاندان میں سے جی ہمارے خاندان میں سے تو نقصان نہیں ہوا پر میں نے ایسے بہت سٹوری سنے ہیں کہ اس کے لڑکے کو اٹھا کے لے گیا اس کے لڑکے کو اٹھا کے لے گیا اس کے ماں کو تھپڑ مارا اس لڑکی کو تھپڑ مارا وہ کیا ہے کہ بہت سارے ایسے سٹوری میں نے سنا ہے اور ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوا مگر ہم بھی اس حالات کے وجہ سے بھی ہم نے بہت مشکلات سہی لیے وہاں پہ تو بہن یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اندر کی انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا بیٹی بچھاؤ بیٹی پڑھاؤ کا تو آپ کو لگتا ہے کہ بیٹی اس نعرے سے اپنے آپ کو شرکی محسوس کر لی ہے بلکل بھی نہیں ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں جیسے تھا وہ اسے ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں علاکہ اس سے برا ہے تھے اس سے برا ہی ہے سب کچھ برا ہی ہے اگر انہیں کرنا تھا تو سامنے آکے وہ کہتے ہیں نا کی پیچھے سوار کیوں کرتے ہو اگر کرنا ہے تو سامنے آکے کرو انہوں نے پہلے سارے لیڈرز کو لے جا کے بند کیا تب ہی جا کے یہ سب سٹارٹ کیا وہ لوگ جیسے چور ہوتے ہیں جیسے چور جرتے ہیں نا در کے پیچھے بیٹ جاتے ہیں چھپکے وہ وہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے آپ بھی کچھ کہنا چاہیے گی بہن آپ نے کہنا چاہیے تو بہن آپ آخری آپ سے بس آخری سوالیں چھوٹا سا اور چھوٹا سا جواب دی کہ آپ امیت شاہ اور موجب سے کیا کہنا چاہیے میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ اپنے پاریوار کے بارے میں سوچتے ہو جیسے آپ اپنے پاریوار کو سوچتے ہو کہ ہمارے پاریوار اتنا اچھا رہنا چاہیے ہمارے فیمیلی میں یہ ہونا چاہیے اتنا آپ اپنے عوام کے بارے میں بھی ہی سوچو کیونکہ ہم ہی عوام میں آپ کو نکالا ہے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لئے میں شادہ اور ہم نے اپنی بہن سے بھی مانگ کی تو بہنوں نے بھی یہی کہا کہ آپ جب سے آئے ہیں وہ آپ سے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور خاص کر کے بیٹیوں پر کہ جی نیو میں جس طریقے سے آپ نے حملہ کیا آپ تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ ضرور دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ بیٹی پہ ہی حملہ ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لئے میں شادہ اور تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی جاگتے رہیں جیتے رہیں اور اپنے پروٹیس کو بڑھاتے رہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم